السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب نیوز پاکستان اور میں ہو آپ کا محضبان جعوید خان آج ہمارے ساتھ موجود ہے بلوستان سٹار کے فونڈر اور فریزیڈنٹ وکار مہنگل صاحب فرش تو فار تو سر تینک یو فار یور فریشیش ٹائم کہ آپ نے اتنی مصروفیار میں سے ہمارے لئے ٹائم نکانا سر سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والے کہ یہ بتایا کہ یہ وقاس مہنگل ہے کون یہ بلوستان سٹار ہے کیا سر بلوستان سٹار تو خود ایک پلیٹ فارم ہے بلوستان کی یوت کیلئے ٹائلنٹ کیلئے پروموشن کیلئے بلوستان کیلئے چہروں کے لئے کیونکہ بلوستان میں کچھ کر چکے یا کر رہے ہیں اور سادہ سادھ وقاس مہنگل ایک عام سا بندہ ہے جن کو آپ جسے لوگوں نے رسپیکٹ دے کر اس مقام تک پہنچا ہے کہ ہم کچھ کر سک رہے ہیں کچھ ڈلیور کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لئے سمپل سا سمجھنے میری بیوگرافیے سے سر آپ اپنے ساتھ انجنیئر وقاس مہنگل لکھتے ہیں تو آپ نے کیا انجنیئرنگ کی تعلیم کی ہیں یا آپ یہ بتا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے سر میں نے تقریباً جو اینا سٹارٹ لیا تھا ایجوکیشن ہماری کمپیوٹر سائنس سٹیگلیٹڈ ہے اور مینے ساب کے ساتھ جو اینا کمپیوٹر فیلڈ میں کمپیوٹر انجنیئرنگ میں مینے ساری سٹڈیز ہوئی ہیں تو اس طرح تو انجنیئر وقاس مہنگل توئی ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری جو وہ تھی ایجوکیشن تھی اس کے بعد مجھے پڑھ کچھ رہا تھا اور فیلڈ کسی اور میں آ گیا سارے کہہ رہے تھے کہ آپ جو کمپیوٹر کے فیلڈ کے چلے گئے تو ابھی آپ سارے زندگی اسی میں ہوں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو سمجھا ہوتا ہے جو کرنانا پڑتا ہے تو ہی ہونا چاہیے تو اس وجہ سے میرے اچانک اس فیلڈ میں ایک سوشل فیلڈ کی طرف سوشل فیلڈ کی طرف آنے کا مقصد ہماری یہ تھا کہ ہم جب دوسرے صوبوں میں سٹوڈنٹ جاتے تھے تو وہاں پہ ہمیں کافی باتیں سننی کو ملتی تھی یا کافی ہمیں نگلیٹ کیا جاتا تھا کہ بلوچستان کی لوگ جسے پتہ نہیں انسان نہیں ہے یا اس لیول پہ نہیں ہے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کافی ایک افسوس ہوتا تھا کہ بلوستان میں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھا جا رہا تو پھر ہم نے یہاں پہ آئے د دوسرے صاحب دسکس کیا فیملی والے کے ساتھ کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس طرح کہ ہمارے جو حقیقی لوگ ہیں وہ سامنے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کسی ہیرے ہیں سٹارز اٹیننٹ ہیں تو اس لیے پھر ہم نے یہ سٹیپ لی اور اللہ پاک کی رازی تھی تو میں سویڈ کے طرف آگے سر صحافت سے کیے سے شوق پیدا ہوا جب آپ کمپیوٹر کے سٹوڈنٹ تھے تو صحافت کا جذبہ کھا سے آیا صحافت کا جذبہ ایسے آیا کہ میں چیزوں کو دیک جس میں ہمارے لوگ ہائلائٹ ہوا ہمارے لوگ آگے ہیں چیزیں آئیں کیونکہ دنیا جیسے کہ ابھی ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے گلوبل ویلیج میں اس طرح کے اگر آپ بلوچتان میں کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پہ وہ ڈالے تو ایزیلی دنیا کی کسی بھی کونے میں جا کے وہ لوگ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس جو نا تارگیٹ ہی ہم لوگوں نے سوشل میڈیا انٹرنیٹ کو گوگل سرچ انجن اپٹرمیزیشن کو کیا تو ظاہر اور لوگوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں شروع کیا اور شروع میں ہمیں یہ چیز بتانا بہت مشکل تھا کہ بلوستان سٹار ہے کیا کس طرح انٹرنیٹ لینے کیا چیزیں کرنی ہے تو اچانک ایزیڈنٹلی اس فیلڈ کے طرح ملویا ہے سر آپ کسی بھی پیرڈ میں جاو توار بندے کوئی نہ کوئی ایڈیل ہوتا ہے تو صحافتی زندگی میں آپ کا ایڈیل کون ہے صحافتی زندگی میں سچ ایڈیل تو میرا بھی تک کوئی نہیں ہے کہ وہ ایڈیل وہ انشان ہو سکتے ہیں آپ کے دنیا میں میں سمجھتا ہوں ہمارے نبی پاک کے علاوہ کوئی بھی شخصیت نہیں کہ اس میں کوئی بھی خرابی اخامی نہ ہو تو صرف ہمارے نبی پاک یہ جو پورے کمپلیٹس طرح کی اس میں وہ تھے تو ایڈیل تو ابھی تک میرے زندگی میں اسے نہیں ہاں البتہ ہر وہ شخص جو ایک مصبت کام کرتا ہے جو خوشی سے لوگوں سے ملتا ہے اس کی ہونے سے کی وجود سے دنیا کو کوئی چینجز آتی ہے یہ معاشرے میں تو میں اس کو ایک ایڈیل سمجھتا ہوں سر جناب ہر کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یقیناً اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہوگا تو کون کون سے مشکلات سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے سب مشکلات کافی زیادہ رہی ہیں ہمارے زندگی میں بلکہ ابھی بھی مشکلات کافی زیادہ ہیں مشکلات ایسا چاہیسا ہے کہ ہم جب نکلتے ہیں بلستان میں یا باہر کسی بھی علاقے میں تو جو لوگ ہمارے آج سپاس معاشرے میں کہتے ہیں کہ ہمارے علاقہ ہمارے لوگ ترقی نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے دفکلٹیز ہوئی لوگ پیدا کرتے ہیں جب ہم لوگ مشکل سے ہم لوگ سٹارٹ لیا تو ہمارے آج سپاس جو لوگ تھے باپ تھے دوست تھے ہمار اچھا نہیں تھا نورمل سکوڈنٹ تھا تو لوگوں ان کا حیران تھا کہ یہ کس طرح یہ چیز کرے گا پھر بالکل میں میرا فیلڈ بھی جو اینا صحافت نہیں تھا تو اس طویج سے لیکن لیکن آپ کہتے ہیں سچے دل سے جو چیز آپ کر اٹھان لے تو انشاءالا آپ وہ کر سکتے ہیں تو یہ جب سٹارٹ ہم نے لیے تو کافی مشکلات تھے لوگ انٹروز کے لیے رازی نہیں ہو رہے تھے پھر اس کو جو اینا پلیٹ فارم بنانا پھر آپ میں ایک پہچان دینا کیونکہ آپ جب ایک ڈیسنٹ بند کچھ بھی کر لیتے ہیں تو ان طرح لوگوں سے خود کو بچانا بھی تھا کہ ہمارا نام اس کیٹیگری میں نائے تو کافی مشکلات بچ بچا کے ہم یہاں تک آئے اللہ پاک نے عزت رکھی ہو جب انسان ایک چیز میں سیریس ہو کی کچھ کرنا ہے میں نے خاص کر میں سمجھتا ہوں ہمارا سپورٹر وہ بندہ ہے جو ایک غریب گر کر اڑکا ہے جو ہم ایک یوت سے ہے جو ایک چھوٹا سب بندہ جو اس طرح مواشرے میں کچھ کر رہے ہیں سب سے بڑا ہمارا سپورٹر الحمدلہ ہوئی ہ تو اسی کو سیڈی کے ساتھ ہم پکڑ کی اس طرح یہاں تک پہنچے سا جناب ایک زمانہ ہوگا آپ سوچتے ہوں گے کہ مطلب میں گورنر کا انٹرویو کروں میں پلاک کا انٹرویو کروں میں اس کا انٹرویو کروں لیکن اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ وہ سب لوگ آپ کے پاس آتے آپ کے ایونٹس میں شرکت کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ ایونٹ منقید کرتے ہیں ان پر اخراجات بھی تو آتے ہیں تو یہ اخراجات کھا سے پورے کرتے ہیں اخراجات اس طرح ہے کہ ہم لوگوں نے دوہزہ انیس میں پہلے انی ماشرے میں ایک علاقے میں بلستان میں ایک نام تھا برینڈ کی طرح تو ہم لوگ گئے ہمارے مختلف ارگنیزیشنز جس لیے بی آر ایس پی ملینیم مول کوئیٹا کوئیٹا زرگون پی اکسان اٹھ کے سوائیٹیز تر کے مختلف ارگنیزیشنز تھیں ان کے پاس ہم گئے پروپوزلز ہم نے رکھا چیزیں رکھی رکھی رونے کہ ہمارے پروپوزل پسند آیا اور جب ایک ٹرسٹڈ پلیٹ فارم جو برینڈ کچھ چیز پہ کام کرتے ہیں لوگ کافی اوفیشلز تھے انہوں نے ہمارے ایونٹ دیکھا کافی ان کو پسند آیا پھر بیس میں جب ہمارا ایونٹ تھا تو لوگ ہمارے پاس گورنمنٹ کی خود پروپوزل آئے کہ آپ یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس سال گورنمنٹ کے پاس اتنا ایس سچ بڑا ایونٹ نہیں تھا انہوں نے ہمارے پاس آئے کہ آگر آپ ہمارے سے کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں پھر ہماری کولیبریشن ہوئی اور الحمدلہ بلستان سٹارز ایوارڈ ڈوہزر بیس کا سب سے ایک بلاد پرکانی صاحب جو ہے وہ ہمارے ایک بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں جہاواز ایک سفائی ہمارے جو کیپٹن ہے ہزازی کیپٹن ہے ان کا اچھا انٹریو لیا اس طرح میڈاو نوشن خرشید بروشا صاحب آقا کچھ ایسے فیمیز کی جو چھوٹی ہے ینگ کافی ٹیلنٹیڈ سپورٹس میں تو ان سب کی انٹریوز ہمارے بہت اچھے اور کیمتی رہے جس سے میں خود بھی میں کافی کچھ سیکھا تا ہے کہ اب تک آپ ٹیلنٹی کتنے انٹریوز کر چکے ہیں سر مور دن ون تھانزار انٹریوز ہم کنڈکٹ کر چکے ہیں جس میں ہمارے پاس بڑے چوٹے بھوڑے اس طرح کی ڈیفرنٹ کیٹگریز جس میں وومین آگیا پرسنیٹیز آگے سیلیبریٹیز آگئی کیونکہ ہمارے ایسے سیلیبریٹیز کے لوگ بھول رہتے ہیں اس طرح ایوب خوصو صاحب تھے مولانا ناصر صاحب تھے ابھی پانیزی صاحب تھے اس طرح کی لوگوں پرسنیٹیز مولانا فاروق صاحب جن کا انٹریوز ہم نے لیا تھا اس ٹیلیم کو بہت کم لوگ جانتے تھے اور آج وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہیں اٹلی می اور رشیا میں بڑے بڑے پروگرام کر رہے جسے رشیان گوڈ ٹیلنٹ اٹلی گوڈ ٹیلنٹ سا کے پروگرامز ماشاءاللہ ہاں اچھا جناب آپ کے میں ایک انٹریوئے دیکھ رہا تو اس میں آپ نے کہا کہ ہم وزیراللہ کے فاس گئے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ آپ کو دی بتا ہے آپ نے کہا کہ ہم نے سارا دن گزارا تو جب وہ ہے اس نے کہا کہ جس پائیب منٹ ہے آپ کے پاس تو وہ کیا وہ کیا تھا سارا ایسا تھا کہ وزیراللہ دیکھے ہمارے بلستان کے سب سے بڑے کی پوست پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس نے نئے نئے تھے ہم لوگیں انٹریو کے لئے پہلے تو ہم بیس دن ویٹ کر رہے تھے ہم انٹریو کا کوئی ٹائم نہیں مل رہا تھا پھر ایکسیڈنٹی ہم نے ایک دن ڈیریکٹن کو کال کی تونہوں نے میں میں حیرانی سمجھتا ہوں کہ سیم صاحب نے پہلے ہی رک پہ میری کال اٹین کر لی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلانہ دن پ ہم چلے گئے وہاں پہ ہم ان کے بیٹھے رہے ہیں تقریبا سیم سیکیٹریٹ میں مور دن تقریبا فائف سیون گئر پانچ سیس اوپر سیگنٹی ہم ویٹ کرتے رہے کرتے رہے اور جیسے وزیراللہ صاحب ان کا پھر ایک چارم تھا ایک عجیب سے جوئی پرسنلٹی آتے ہیں ان کے پورا پروٹوکول تو ہمیں تھوڑا سہرکے بکے رہے ہیں تو جیسے ہیں انہوں نے کہا صرف پانچ منٹ آپ کے پاس ہے ابھی ہم ایران کے پانچ منٹ میں ہم کیمرا سیٹ کر ہمیں ہمیں چیزیں ہیں سیندکی میں رکشن ہے ان کا جب ایڈا جللہ صاحب کا بتا ہوں ساہب ہاں گا تو ان کا جب میں نے روی ہے تو ان کا انٹریو میں نے موبایل پہ لیا پوچر امسلاحباد میں تھی تو انہوں نے مجھے پورا ایک رمضان ویٹ کر رہایا میں ڈیلی رمضان افتاری ساتھ اگر پریلے کا کوئل کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں رمضان افتاری ساتھ پہلے فارغ ہوتے ہیں تو میں ڈیلی ان کو فون کرتا رہا ہوں رمضان اف یقینان اس مشکولات سے ہم بھی گزل آ رہے ہیں اچھا بھائی یہ بتائیں نیوز کے علاوہ آپ کون کو اسے سوشل اکٹیوٹیز جن میں آپ اسے لے رہے ہیں سر اس کے علاوہ کافی اکٹیوٹیز جیسے کہ یوت اسمیلی لیڈر اسمیلی نہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو مسئلے مسائل ہوتے اس پر ہم سٹینڈ لیتے ہیں یوٹیوبرز لانچ ہم لینے جا رہے ہیں اس میں مشکلات آئی لیکن بلستان کا پہلا یوٹیوبر چیپٹر ہم لوگوں نے لانچ کرایا جو کہ فرس افیشل میٹنگ تے گورنمنٹ و بلستان کے ساتھ اس کے علاوہ باقی اور چیزیں تھی جیسے کہ کافی اور چیزوں کے مسئلے ہوتے چھوٹے موٹے چیزیں مگر اس پر ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں یا پھر ایسے گورنمنٹ کے افیشل جو مطلب یوت ہوتے ہیں گورنمنٹ افیشل سے ملاقات میں مسئلے ہوتے ٹیک میٹنگ کرا رہا تھے جو مسئلے اگر وہ حل ہو سکتے ہیں تو کافی زیادہ یوت پالیسی پر ہم نے تھوڑا بہت کام کی اس کے علاوہ باقی چیزیں مطلب ہم لوگ آل آراؤنڈ کام کرتے رہتے ہیں جو ہمارے وص میں ہوں جو ہمارے چیز میں ہم کرتے ہیں تینک یو جناب کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ان مسروحیات کی دنوں میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اقبار کہے شیئر ہے کہ خودی کو نکات کیا اور ملوستان میں ایک برینڈ بنا خواہو غریب کا آواز ہو یا اوپر ہائی کے آواز ہیں انہوں نے سب کو ایکول اپنے جو چینلیں وہاں پہ جگہ دی ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت علاق